بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو رمضان کی ایک اور رسپی دے رہی ہوں چنہ چاٹ سب سے پہلے میں آپ کو چیزیں دکھا دیتی ہوں یہ چنے ایک چھوٹا کین میں نے لیا ہے ایک پیالی کال میں یہ اوپر دھنیاں تھوڑا سا سبز میرچے رکھی ہوئی ہیں یہ فل پیالی بھری ہوئی ہے چنے کی سفید چنے استعمال کی ہیں یہ میں نے کین والے کی ہیں اگر آپ کے پاس اوبال کے کر سکتے ہیں تو وہ کریں مزیادہ اچھی آلو یہ دو عدد چھوٹ چھوٹے کٹے ہوئے ہیں املی ایک پیالی اس کو میں نے املی میں کالی میرچ سرخ میرچ نمک اور تھوڑی سی چینی ڈال کے ایک چمچی چینی ڈال کے اس کو میں نے اچھی طرح سے پکا کے چھان لیا ہے یہ ایک عدد ٹوماٹر یا دو عدد کار لیں تو ایک چھوٹا پیاس کالی میرچ سرخ میرچ اور اس میں میں آج کالا نمک استعمال کر رہی ہیں اور یہ جو مسال ہے یہ میں دکھاتی ہوں آپ کو کینٹ پہ میں ڈالوں گی اس میں کالا نمک جو کٹی میرچیں ہوتی ہیں ان کو پیسہ ہویا ہے کالا نمک ہے اور چاٹ مسالہ ان تینوں کو میں نے ملاا کے رکھا ہے چاہیں تو ہلکا سا زیرا کرش کر کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ اینڈ پہ اچھا لگے گا دہی بھر لوپے اور اس طرح چاٹ پہ آپ ڈال سکتے ہیں یہ ایک بول میں سفید چنے دھنیا اور سبز میٹی آپ نے زیادہ بزانی ہے تو زیادہ کار لیں میں تو یہ چیز میں آلیں آلو پیاز اور ٹماٹر ٹماٹر میں بھی ایک اور ڈالتی ہوں یہ مجھے تھوڑا لگ رہے ایک اور ڈالتی ہوں کالی میرچ سرخ میرچ اور کالا نمک میرچیں اگر سپائسی کھاتے ہیں تو آپ زیادہ ڈال لیں اب میں ایملی اس میں شامل کرتا ہوں یہ تھوڑی سی سرخ میرچے میں نے اوڈا لیے میں تھوڑا سا سپائسیز کو کھا رہی ہوں تو ایملی کی جو چٹنی ہے یہ تھوڑی سی گاڑی کارکے ڈال لیں میری آج تھوڑی سی پتلی رہ گئی ہے تو ابھی مجھے جلدی تھی اس لئے میں اس کو گاڑا نہیں کر سکی اب تھوڑی سی گاڑی ڈال لیں گے تو پھر یہ اور اس کا اچھا ٹیسٹ بڑھیں ایملی مجھے پتلی لگی تھی میں نے تھوڑی سی ایملی اور پکائی ہے کیونکہ اس دفعہ ایملی اتنی سہی نہیں آئی اس میں گھتلیاں بہت زیادہ ہیں وہ مجھے کافی مشکل ہوئی ہے گھتلیاں چھانی بھی ہیں پھر بھی اتنی ہوتی یہ اب میں نے اور ایملی بنائی ہے یہ اس طرح کی اس طرح کی گاڑی ہو تو پھر زیادہ اچھا چاٹ میں رائک آتا ہے اب میں یہ سارے ڈال لیں یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے پھر سپیشل بنائی ہے کیونکہ اس طرح کی گاڑی ہوگی تو پھر وہ اچھی لگے گی پہلے والی پتلی تھی اس لئے یہ دیکھیں اب اس کا قدر بھی چینج ہو گیا ہے اب اسی طرح کا مجھے قدر چاہیے تھا جو نہیں آرہا تھا تو اس لئے پھر میں نے دوسری بنائی ہے اب یہ چاٹ مسالہ یہ میں استعمال کر رہی ہوں بس یہ کے ٹیبل سپون اب اپنے حساب سے ڈال لیں میں نے ٹیبل سپون بھر پہ ڈال لیں اب میں اس کا نمک چیک کرتی ہوں بس یہ تیار ہے اب میں آپ کو پریزنٹیشن دکھاتی ہوں اس کو میں کس طرح یہ افتاری میں ضرور کر رہی ہوں م منتبع۔ چھے گیا ہے بسیر نہیں مون tio ٹھے گیاں چنہ چارٹ تیار ہے آج میں نے اس کے ساتھ سموسے بنائے ہیں اور دہیں بھلے یہ چیزیں افتاری میں اچھی لگتی ہیں بعض دفعہ تو کھانا اچھا لگتا ہے لیکن بعض دفعہ اس طرح چٹ پٹی چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں اور عام طور پر مینہ بزار جو لگتے ہیں اس میں اس طرح کی چارٹ بنائی جاتی ہے آج میں اسی طرح کیاپ کو رسپی دیا ہے کیونکہ اسی طرح اس کے اندر پانی ہوتا ہے اب دیکھیں یہ گھڑا پانی ہے تو یہ اچھی لگتی ہے خوشک مجھے نہیں پسند میں اس طرح کی بناتی ہوں اور یہ دہی بھلے یہ بھلے میں نے اوپر ڈالیا ہے کچھ چھوٹے اندر مکس کیے اور کچھ بڑے بھی اب میں اس کے اوپر یہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ چاٹ مسالہ کالا نمک اور کٹی میرچیں پیسی ہوئی ہیں میں نے وہ وہ بھی میں نے اس کے اوپر ڈالی ہے یہ انسالہ لیدہ سے بنا کر رکھ لیں تو وہ اچھا لگے گا تھوڑا سا میں اس کے اوپر ڈالتی ہوں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اگر آپ نے کوئی پلیٹ لینی ہو سموسا ایک لیا تھوڑی سی چار یہ دہی بھلے یہ ایک پلیٹ مین اس طرح بنا لیے اچھا لگتا ہے اور اوپر یہ ہلکا سا اس طرح اگر مینا بزار سے ہم لیتے ہیں تو یہ اس طرح مسالہ چھڑکتے ہیں اوپر ہلکا سا یہ بھی اچھا لگتا ہے تو ضرور آپ ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا امید ہے آپ کو آج کی رسپی بھی پسند آئے گی انشاءاللہ آپ اس طرح گھر میں بنا کے دیکھیں اچھی بنے گی میں نمیشہ آپ کو اچھی رسپی ہی دیتی ہوں جو میں گھر میں بنائی ہوتی ہیں میرا تجربہ ہوتا ہے وہی میں دیتی ہوں آج میں نے ذرا چٹ پٹی بنائی ہے تو انشاءاللہ آپ بھی گھر میں بنا کے دیکھیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ آج میں نے چکم مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ